اسلام علیکم دوستو اردو کارنر چینل میں آپ سب کو خوش آمدے دوستو پیش خدمت ہے اس کہانی کا دوسرا حصہ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی کہانیاں لے کر آتے رہیں اور ان کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو پیش خدمت ہے کہانی کا اقلا حصہ میری مہم جوئی جاری رہی گاڑیوں کی چوری کے ساتھ بیویوں کی تلاش بھی جاری رہی پھر مجھے شما ملی شما کو دیکھا تو دل نے انگڑائی لی تیہ کر لیا کہ اسے شادی کر کے رہوں گا شما کو میں نے بازارے حسن میں دیکھا تھا وہ گا رہی تھی میں سن رہا تھا ایک لڑکی رکس کر رہی تھی لیکن میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا میری نظریں صرف شما پر تھی اگرچہ رکس کرنے والی بھی کچھ کم نہیں تھی لیکن میری مرکز نگاہ شما بن گئی جو سادگی سے بیٹھی گا رہی تھی اس کی آواز اور اس کے حسن نے مجھے حیران کر دیا اور بیٹھے بیٹھے میں نے تیہ کر لیا کہ شما کو میں اس بازار سے لے جاؤں گا چاہے مجھے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی رقم کیوں نہ ادا کرنی پڑے ادھر اس کو میں اپنانے کے طریقے سوچ رہا تھا اور ادھر وہ میرے خیال میں تھی اس کی نظریں مجھ پر جمع ہوئی تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ شخص مجھے اس دلدل بھری زندگی سے نجات دلا دے اور یہ بات اس نے مجھے بعد میں بتائی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کاش ہم دونوں ایک ہو جائیں اسے شاید پہلی نظر کی محبت کہتے ہیں ایسی محبت دنیا میں کمیاب ضرور ہے لیکن نایاب نہیں جب دو دل ایک ساتھ دھڑکنے لگیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت دھڑکن اس کو نہیں دبا سکتی شما کے حصول کے لیے مجھے زیادہ دکت پیش نہیں آئی سولد بھائی نے شما کی جو قیمت مانگی وہ میں نے ادا کر دی لیکن جو قیمت میں نے ادا کی وہ شما کی قیمت نہیں تھی کیونکہ وہ خود انمول تھی شما کو میں نے اپنے گھر میں لاکر بہت دزد دی کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ وہ کون ہے کہاں سے آئی ہے میرے گھر میں آ کر وہ بیندھا خوش تھی وہ اس بازار سے نکل آئی جہاں اسے روزانہ شما محفل بننا پڑتا تھا اس گھر میں قدم رکھتے ہی وہ خاتون خانہ بن گئی یہاں آ کر اس نے گانا تو دور کی بات گنگنانہ بھی چھوڑ دیا میں اسے گھر کی صفائی کرتے یا کچن میں خانہ بناتے دیکھتا تو مجھے حیرت ہوتی میں سوچتا یہ وہی عورت ہے جس کے گانے کی دھون چار سو مجھی تھی اب کیسی گریلوس ہی لگ رہی ہے ٹیلی ویجن پر میرے کئی دوست تھے جو شما کو بطور گلوکارا متعرف کروانے پر خوشی خوشی راضی ہو جاتے میں نے شما سے کہا کہ تم اپنی آواز کا گلہ کیوں گھوٹ رہی ہو ٹیلی ویجن کے لیے گاؤ لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا میں جس دنیا سے نکل آئی ہوں اس میں واپس نہیں جانا چاہتی لیکن شما ٹیلی ویجن کے لیے گانا اور بات ہے میرے لیے تقریباً ویسا ہی ہے میں وہاں چند مخصوص لوگوں کے لیے گاتی تھی ٹیلی ویجن پر بہت سے لوگوں کے لیے گاؤں گی میں اب لوگوں کے لیے نہیں گانا چاہتی بلکہ میں گانا ہی نہیں چاہتی میں بس اسی گھر کی چار دیواری میں رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ تم کہو تو تمہارے لیے گاؤں گی جو تم کہو گے وہ کروں گی مجھے شما محفل ہونے سے تم بچایا اس نے بڑی آجزی سے میرے ہاتھ جوڑے میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کون شما محفل بنا سکتا ہے تم میری شما ہو ہمیرشاہ میرے لیے ہی جلوہ گر اور روشنی دوگی اور ہوا بھی ایسا ہی آئندہ زندگی میں صرف میرے لیے جلتی رہی جو میں نے کہا کرتی رہی لیکن میری فطرت میں وفا نہیں تھی پہلے میں نے نگار کو اس کی سوطن بنایا پھر آسیا آگئی آسیا لاہور میں تھی اس لیے اسے چندہ فرق نہ پڑا اور اب ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں میں کوئی اور سوانے لگا میرا حسن پرست مزاج کسی اور کی ظلف کا اسیر ہو گیا میرے پاس کوئی کام تو نہیں تھا دن بار فارغ رہتا یا پھر وقت گزاری کے لیے دوستوں کی طرف نکل جاتا میرا ایک دوست ایک ٹریول ایجنسی میں تھا میں اس کے پاس اکثر جا کر بیٹھ جاتا ایک شام میں عرفان کے پاس پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا ویسے خوش رہنا اور مسکرانا اس کی عادت تھی اور اس کے پیشے کی ضرورت بھی کہنے لگا اچھا ہوا تم آگئے کچھ دیر ادھر بیٹھو میں تھوڑا کام کرلوں اتنی دیر میں تم چائے پیو پھر چلتے ہیں عرفان نے کہا میں نے کہا کہاں گاڑی کی چاوی میں نے میز پر رکھ دی ایک نمائش میں جانا ہے یار اس نے کہا کس چیز کی نمائش ہے ہمیں تو صرف بازار مصر سے دلچسپی ہے وہ اگر کہیں لگا ہے تو لے چلو میں نے اپنے مطلب کی بات کی ارے بیٹا یہ مصر نہیں پاکستان ہے یہاں بازار حسن نہیں لگتا منگل بازار لگتا ہے جمع بازار لگتا ہے اتوار بازار لگتا ہے عرفان نے یہ کہہ کر لگایا اچھا کہا تم نے ویسے یہ سب ہمارا فیض ہے کہ تم ہماری صحبت میں رہ کر اچھے اچھے جملے بولنے لگے ہو ویسے نمائش کس چیز کی ہے یار وہ اپنا آرٹس دوست ہے نا کیا نام ہے اس کا زرغام آج اس کا فون آیا تھا آرٹس کونسل میں اس کے بنائے ہوئے پوسٹروں کا آج افتتہ ہے اس نے کہا تھا خود بھی آنا اور اپنے دوستوں کو بھی لے آنا چھوڑو یار پوسٹروں کی نمائش دیکھنے کون جائے تصویروں کی نمائش ہوتی تو اور بات تھی میں نے کہا نہیں یار جانا ضروری ہے دوست ہے برا منا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اچھی خاصی رونک ہوگی رونک کا مطلب سمجھتے ہو تم عرفان نے میری مطلب کی بات کی رونک کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتا ہوں اس لئے میں چلنے کے لئے فوراں تیار ہو گیا جب ہم آرٹس کونسل پہنچے تو وہاں اچھا خاصا رش لگ چکا تھا خاصی رونک تھی میں پوسٹروں کو کم اپنے دائیں بائیں کی رونکوں کو زیادہ دیکھ رہا تھا پھر چلتے چلتے کیا ہوا میرے قدم ایک جگہ جم گئے اور میں اس پوسٹر کو سہر زدہ ہو کر دیکھنے لگا وہ کیا حسین چیز تھی بڑی بڑی کاتل آنکھیں موٹی موٹی پتلیاں ایسی پتلیاں مجھے بہت پسند تھی مجھے وہ آنکھیں کبھی پسند نہ آتی جن میں پتلیاں چھوٹی ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی سفیدی زیادہ نظر آنے لگے پتلے مگر ابرے ہوئے ہونٹ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہت پیاری سی ناک لمبی گردن پیچھے کھولے ہوئے بال رنگ ضرور سرخ و سفید ہوگا آدھے چہرے پر آدھی گڑی کا ڈائل رومن میں لکھے ہوئے ہنسے جن میں چھے اور بارہ کے ہنسے کٹے ہوئے تھے سیکنڈ کی سوئی بھی دکھائی گئی جو پچاس کے ہنسے پر پہنچنے والی تھی یہ ایک ایسا پوسٹر تھا جسے کسی بھی گڑی کے اشتہار کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا اسے کوئی بھی اشتہاری کمپنی بہت سانی خرید سکتی تھی مجھے پوسٹر سے زیادہ یہ پوسٹر والی میں دلچسپی تھی میں اب یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ یہ موڈل کون ہے یار عرفان یہ لڑکی کون ہے میں نے عرفان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہاں کدھر اس نے تیزی سے دائیں بائیں نظریں گھمائی ارے وہ سامنے دیکھو میں نے عرفان کا چہرہ پوسٹر کی طرف کیا یہ تو ذرخام ہی بتا سکتا ہے عرفان نے پوسٹر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا واقعی یہ کوئی لڑکی ہے بھی کہ نہیں میرا مطلب ہے کہ اس نے کسی موڈل کو استعمال کیا ہے یا کسی انگریزی رسالے سے کٹنگ کر کے پوسٹر تیار کیا ہے مجھے تو یہ باہر کی نظر آتی ہے اور معاف کرنا لڑکی کے بجائے عورت کہا جائے تو بہتر ہوگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے سجدگی سے کہا یہ لڑکی ہی ہے چلو مانے لیتے ہیں عرفان نے ہس کر کہا یہ لڑکی ہے یا عورت اس بات کی مجھے پرواہ نہیں یہ میرے دل کو بھاگ گئی ہے میں اس سے شادی کر کے رہوں گا میں نے اپنے دل کی بات کہی چاہے اس کے لیے پیرس جانا پڑے عرفان نے پوچھا یار میرا دل کہتا ہے کہ یہ لڑکی اسی شہر میں ہے یہ تصویر نہیں زندہ مارڈل ہے چلو زرغام سے بات کریں میں بیتاب ہو اٹھا ٹھہرہو بھی بات کریتے ہیں ذرا مہمانوں کو تو جا لینے دو یہ زرغام بھی عجیب چیز تھا آرٹس تو لگتا ہی نہیں تھا بڑا خردرہ ساتھ بھی تھا لمبے ڈیل ڈول کا مالک آرٹس سے زیادہ باڈی بلڈر نظر آتا عرفان نے اس سے اپنے طور پر بات کی میں نے اسے بنا کر دیا تھا کہ وہ میرے حوالے سے گفتگو نہ کرے ورنہ ہو سکتا ہے وہ کچھ بتانے سے انکار کر دے مجھے ڈار اس بات کا تھا کہ کہیں وہ مارڈل کے بجائے کسی انگریزی رسالے میں چھپی ہوئی تصویر نہ نکلے لیکن میرے سارے خدسی غلط ثابت ہوئے جو گواہی دل نے دی تھی وہی سچی نکلی اس پوسٹر میں جس لڑکی کو استعمال کیا تھا وہ زندہ مارڈل تھی اس شہر کے بڑے ہسپتال میں ایک نرس کے طور پر کام کرتی تھی اور زرغام کی مگیتر تھی میرے لئے اس کے بارے میں اتنی معلومات کافی تھی میرے لئے اب اس تک پہنچنا مشکل نہیں تھا میں نے شہر کے اس بڑے ہسپتال میں پہنچ کر نہ صرف اس کا نام پوچھ لیا بلکہ یہ بھی پتا چلا لیا کہ اس کی ڈیوٹی کہاں ہے یوں تو حسین چیزوں پر مر مٹنا میری فطرت میں شامل ہے لیکن جویریہ پر میں کچھ زیادہ ہی فدا ہو گیا میں نے تیہ کر لیا کہ اسے ہر قیمت پر حاصل کروں گا اور جب میں کوئی چیز تیہ کر لیتا ہوں تو پھر اس پر عمل بھی کرتا ہوں اب تب میں نے جس کو دیکھا تھا اسے پا لیا جویریہ کے بارے میں بھی میں پر امید تھا پھر اچانک میرے دل میں درد اٹھا اور میں شہر کے نئے اور بڑے ہسپتال میں جا پہنچا وہاں فوری طور پر میرے کئی ٹیسٹ ہوئے ایکس رے ہوئے پھر مجھے پرائیویٹ روم منتقل کیا گیا اس ہسپتال کے پرائیویٹ روم کا کرایہ بارہ ہزار روپے تھا یہ ایک مہنگا ہسپتال تھا لیکن سہولتہ مجسر تھی اس کے حساب سے یہ اتنا مہنگا نہیں تھا پھر کمرہ تو میں نے خود لیا میں جنرل وارڈ یا سیمی پرائیویٹ بھی جا سکتا تھا اس کمرے میں کلر ٹیلی ویجن تھا ٹیلی ویجن کے پروگراموں کے علاوہ ہسپتال کے چینل سے نشر ہونے والے پروگرام بھی دیکھے جا سکتے تھے اس کے علاوہ یہاں مریض کی دیکھ بال پوری ذمہ داری اور توجہ سے کی جاتی کمرے میں ٹیلی فون تھا بیل تھی جس سے فوری طور پر نرس کو بھلایا جا سکتا تھا میرے دل میں کوئی درد نہیں تھا لیکن میں ڈاکٹروں سے کہہ رہا تھا کہ میرے دل میں درد ہے یہ درد ایسا ہے کہ اسے پکڑا نہیں جا سکتا میرے دل میں جو درد تھا اس کا علاج ان بچارے ڈاکٹروں کے پاس تو نہیں تھا ان کی ایک نرس جویریہ کے پاس تھا جس کی ڈیوٹی ان پرائیویٹ روموں میں لگی تھی کمرے میں منتقل ہونے کے بعد جویریہ کئی مرتبہ میرے کمرے میں آ چکی تھی میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی بس میں نے اسے دیکھا اور دیکھا بھی اس طرح کہ وہ مجھے دیکھتا ہوا نہ دیکھ سکے جویریہ بہت خوبصورت لڑکی تھی اس پوسٹر میں تو اس کا آدھا حسن بھی اجا کر نہ ہو سکا اسے دیکھ کر پہلی بار تو میں پلکے جھبکانہ بھول گیا شام تک مختلف مشینوں اور ایکسر ریپورٹ سے بات ثابت ہو گئی کہ مجھے دل کا کوئی مرض نہیں اور ایسے کیمرے بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے جو دل میں چھپی ہوئی محبت کو اکس بند کر کے دل کی چوری پکڑ لیتے یہ جان کر کہ مجھے دل کی کوئی بیماری نہیں بظاہر میں بہت خوش ہوا کہ کسی کو مجھ پر شبہ نہ ہو شام کو مجھے ہسپتال سے فارق کر دیا گیا میری تسلی کے لیے احتیاطاً دو چار دوائیں لکھتی گئی ہسپتال سے رخصت ہونے پر میں نے جویریہ سے بات کی سب سے پہلے مجھے جویریہ نے بتایا کہ میری ریپورٹیں اور ایکسرے بلکل کلیر ہیں مجھے دل کا کوئی مرض نہیں تب میں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت ہے جویریہ سے بات کرنے کا پھر اس دن میں نے بڑی مطانت اسے دکھائی اب اگر میں نے کوئی بات نہ کی تو دل کی بات دل میں لیے اسپتال سے چلا جاؤں گا میں نے سوچا میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مجھے دل کا کوئی مرض نہیں جبکہ میرے دل میں مسلسل درد ہیں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں میں نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یہ بات میں نے مسکرا کر کہی تھی اس لیے وہ بھی خوش ہو کر بولی اس کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہے کہنے لگی میں کیا جانوں آپ خود بہتر سمجھتے ہیں بہرحال آپ کو دل کی کوئی تکلیف نہیں میں نے پوچھا مس جویریہ آپ کو بھی دل کی کوئی تکلیف نہیں میرے موں سے اپنا نام سن کر وہ ایک دم سے خوشکوار حیرت سے چونکی ارے آپ کو کیسے میرا نام بتا چلا جب آدمی معلوم کرنا چاہے تو اسے سب کچھ معلوم ہو چاہتا ہے زندگی کا میں نے ایک اصول بنایا ہے اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھا مجھے آپ کا نام ہی نہیں بلوم بلکہ میں زرغام کو بھی جانتا ہوں اور میں نے کئی دن پہلے آرٹس کونسل میں وہ پوستر بھی دیکھا جس پر گڑی کا آدھا ڈائل بنا ہے ہاں وہ پوستر اس نے میری ایک تصویر سے بنایا تھا آپ کو بسند آیا اس نے پوچھا میں نے گردن ہلائی میں نے کہا پوستر نہیں تو پھر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی میں نے جذباتی انداز اختیار کیا پوستر میں اگر آپ نہ ہوتی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنی حسین ہیں اتنی حسین تو اس پوستر میں بھی دکھائی نہیں دیتی زرغام آپ کی بیوٹی مکمل طور پر نہیں دکھا سکا وہ میری بات بڑی دلچسپی اور مہویت سے سن رہی تھی میں نے اس کی توجہ حاصل کر لی تھی بس یہی وقت تھا زرب لگانے کا اپنے دل کی بات کہنے کا آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے عاشقانہ رویہ اختیار کیا جی بتائیے جویریہ دھیرے سے بولی میری بات کا یقین کریں گی میں نے کہا آپ بات تو کہیں اس نے کہا یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے دل کا کوئی مرض نہیں لیکن میں پھر بھی یہاں آ گیا آپ جانتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھاکا وہ حیران ہو کر بولی نہیں معلوم مس جویریہ صرف آپ کے لیے بالاخر میں نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے میں نے یہ سارا ڈراما رچایا تھا میرے لیے وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی ہاں جی آپ کے لیے میں نے اپنی آواز میں بڑی محبت پیدا کرتے ہوئے کہا میں آپ کی خاطر بیمار ہو کر یہاں آ پڑا اور یہاں آیا محبت آدمی سے کیا کیا کرواتی ہے اور یہ ایسا مرض ہے جو کبھی ایکسرے میں نہیں آتا میرا علاج راکٹروں کے پاس نہیں آپ کے پاس ہے میں نے آپ کو بڑی مشکلوں سے دھونڈا ہے آپ کھونا نہیں چاہتا میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا جویریہ مجھے نہیں معلوم اس دن میں نے جنون میں کیا کیا باتیں کی وہ میری بات کا ایک ایک لفظ سمجھتی رہی لیکن جواب میں اس نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کی خاموشی میں ایک رمز تھا اور میں رمز شناس تھا اس لیے میں چپ چاپ ہسپتال سے واپس آ گیا شمو اور رنگی سے میں حیدر آباد کا کہہ کر گھر سے نکلا انہیں معلوم نہیں ہو سکا کہ میں حیدر آباد نہیں گیا اسی شہر کے ہسپتال میں تھا اور وہیں اپنا دل ہار آیا تھا جویریہ اس جذبے سے جو میرے دل میں اس کے لیے موجزن تھا بہت متاثر ہوئی اور پھر ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں انہیں ملاقاتوں میں معلوم ہوا کہ زرغام جویریہ کا منگیتر تھا ان کی کوئی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی منگنی تو دور کی بات ہے رشتہ بھی تیہ نہیں تھا بس زرغام کے دماغ میں یہ بات تھی یا ان کے والدین کے میرے ڈرامے سے جویریہ خاصی متاثر ہوئی اسے یقین آ گیا کہ میں واقعی اسے بہت محبت کرتا ہوں ورنہ آج کے زمانے میں کون اتنا کرتا ہے میں اس ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں رہا تھا اس سے اسے میری مالی حیثیت کا اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی پھر میں سمارٹ آدمی تھا غرض جتنی دلیلیں تھیں وہ سب میرے حق میں تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے دل کا مقدمہ ہار بیٹھی ہماری ملاقاتیں جاری تھی میں سات شادیاں کر چکا تھا اور یہ سب محبت کی شادیاں تھی میں محبت کرنے کے ایک سو ایک گر جانتا تھا وہ ہر ملاقات میں مجھ سے قریب ہوتی جارہی تھی میری دیوانی بنتی جارہی تھی یہ میری آٹھویں محبت تھی اس محبت میں مجھے بڑا مزا آیا عرفان کو ہماری ملاقاتوں کا علم تھا وہ میرا دوست تھا لیکن کبھی کبھی رازدہ ہی دشمن بن جاتے ہیں ویسے عرفان میرے اس عشق کے حق میں نہیں تھا اس کا جھکاؤ زرغام کی طرف تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جویریہ کو زرغام سے چھینوں وہ اکثر مجھے منع کرتا رہا اس نے ایک مرتبہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں جویریہ سے ملنے سے باز نہ آیا تو ساری صورتحال زرغام کو بتا دے گا میں اس کے روکنے کے باوجود باز نہ آیا اور اسے چڑھانے کے لیے اپنی تازہ ملاقات کا احوال اسے سنایا تو وہ خاموش ہو گیا اس نے میرا گھر بھی نہیں تھکا تھا اس کو میرا معلوم نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں نہ صرف شادی شدہ بلکہ دو بیویوں کو ایک ہی چھت کے نیچے رکھتا ہوں اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں ایک پیشاور چور ہوں وہ مجھے کوئی بزنسمن سمجھتا تھا دوسرے تیسرے دن اس سے ملاقات رہتی جب سے جویریہ کا چکر چلا تھا میں نے عرفان کی طرف جانا کم کر دیا ایک دن میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے سیدھے موں میرے سے بات نہ کی یار ناراض ہو میں نے کرید کر پوچھا تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں وہ موں پھلا کر بولا ارے کیا کیا ہے میں نے میں نے لہجے کو ذرا تیکھا کرتے ہوئے کہا محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں یار اس صورت میں جرم ہے جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ وہ لڑکی کسی اور سے منصوب ہے تم نے میرے دوست کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور یہ بات میں نے تمہیں فوراں بتا دی تھی لیکن تم باز نہیں آئے بہرحال اب میں نے زرغام کو ساری صورتحال سے آقا کر دیا ہے میں نے ایک دم پریشان ہو کر کہا یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا تو تم نے کون سا اچھا کیا کسی اور کی چیز کو کابو کرنے چلے تھے اس نے مجھے ٹیڑی نظروں سے دیکھا میں نے کہا تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا میں نے ریت پر پاؤں جمانے کی کوشش کی تم زرغام سے واقف نہیں ہو میں اگر تنمیان میں نہ ہوتا اسا بہت خراب ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اس کے ذریعے کوئی نقصان پہنچ جائے بہتر ہوگا کہ تم جویریہ کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ نتیجے کہ تم خود ذمہ دار ہوگے عرفان نے صاف صاف مجھے دھمکی دے دی میں نے کہا تم میرے کیسے دوست ہو میں تمہارا بہت اچھا دوست ہوں لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا جو بات غلط ہے وہ غلط ہے تمہیں ہر قیمت پر جویریہ کو چھوڑنا ہوگا اس نے فیصلہ سنایا اچھا ٹھیک ہے میں اس پر غور کرتا ہوں یہ بات تو میں نے ویسے عرفان سے کہہ دی اس بات پر غور کرنے کا تو میرا کوئی رادہ نہیں تھا اگلی ملاقات پر میں نے جویریہ کے سامنے سارے حالات رکھے زرغام کی دھمکی سن کر وہ پریشان ہو گئی گھبرا کر بولی اب کیا ہوگا ارے کچھ نہیں ہوگا ہم شادی کر لیں گے میں نے بظاہر بڑے اتمنان سے کہا لیکن اندر دفان اٹ رہے تھے وہ ہم دونوں کو قتل کر دے گا وہ بڑا جنونی آدمی ہے تم اسے نہیں جانتے اس کا غصہ پورے خاندان میں مشہور ہے وہ پریشان ہو گئی اس سے اتنا ڈرتی ہو تو پھر تم اس سے شادی کر لو کہنے لگی مگر مجھے اس سے شادی کرنا ہوتی تو میں کب کی کر چکی ہوتی تم سے ملاقات کی نوبت ہی نہیں آتی لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتی وہ بہت گندہ آدمی ہے میں حیران ہو کر بولا گندہ آدمی میں سمجھا نہیں کہنے لگی بس چھوڑو وہ مہینوں نہیں نہ آتا کپڑے بھی نہیں پہنتا بس چھوڑو خدا کی قسم مجھے تو اسے دیکھ کر کراہت آتی ہے اسے دیکھ کر ہی عبقائی آنے لگتی ہے میں تو اس سے بات بھی بہت دور سے کرتی ہوں شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی پھر تم اری امی کیوں اس بات پر زور دے رہی ہیں اس رشتے پر تم نے انہیں بتایا نہیں زغار میری امی کی چہتی بہن کا بیٹا ہے میری خالہ کا بیٹا پھر میں اپنی امی کو اپنی پرابلم بتاتی ہوں تو وہ اسے انتہائی غیر سنجدگی سے لیتی ہیں کیا فضول بات کرتی ہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی ہیں مجھے تو اسے دیکھ کر گھن آتی ہے میں کیا کروں اس کی پریشانی انتہا پر پہنچ گئی اب جو کرنا تھا مجھے کرنا تھا میں نے زرغام کو دیکھا ہوا تھا وہ شکل سے آرٹسٹ کے بجائے پہلوان لگتا تھا اس کے بارے میں میں نے جویریہ اور افان سے جو کچھ سنا تھا وہ مجھے ہوشیار کرنے کے لیے کافی تھا میں زرغام جیسے ہوشمند آدمی سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا میں خون خرابے سے ویسے ہی ڈرتا تھا لیکن میں اس پہلوان سے چکست ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا میں نے سوچ لیا کہ اسے طاقت کے بجائے اکل سے ٹھکانے لگاؤں گا اس کی میں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی اب صرف جویریہ کو پکا کرنا تھا کہ وہ میرا کہاں تک ساتھ دیتی ہے مجھ سے کہاں تک محبت کرتی ہے میں نے کہا یہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کو کیا کرنا ہے اور اگر تم میرے کہنے پر چلو تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کہنے لگی میرا دل ڈرتا ہے زرغام بہت جنونی آدمی ہے اس کی آواز میں لرزش تھی اس کا جنون دھرا رہ جائے گا وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بس تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا میں نے اسے تسلی دی میں بہت مضبوط ہوں تم جو کہو گے وہی کروں گی مجھے آزما کر دیکھ لو بس بس مجھے یہی سننا تھا میں نے خوش ہو کر کہا اب زرغام ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا میں اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا بس تم دیکھتی جاؤ پھر میں نے اپنے منصوبے کے پہلے حصے پر عمل کیا میں عرفان سے ملا اس سے جا کر معافی مانگی اور کہا عرفان میں نے جویریہ سے ملنا جنا چھوڑ دیا ہے مجھ سے واقعی بھول ہوئی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یار اب تم مجھے معاف کر دو میں جویریہ سے کبھی نہیں ملوں گا میں تم جیسے پیارے دوست سے محروم نہیں ہونا چاہتا اب تم زرغام کا دل بھی میری طرف سے صاف کر دینا میری باتیں اور مسکین صورت دیکھ کر عرفان حیران رہ گیا اسے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے جویریہ سے دستبردار ہو جاؤں گا بہرحال وہ بیرے معذرت بھرے جملے سن کر بہت خوش ہوا اور ایک دم کھڑا ہو گیا اس نے مجھے گلے سے لگایا خوب بھینچا اور بولا یار تم بہت عظیم آدمی ہو تم میرے اچھے دوست اور بہت اچھے دوست ہو میں کتنا اچھا دوست تھا اور کتنا عظیم تھا یہ صرف مجھے ہی معلوم تھا آدمی جب فریب دینے پر آتا ہے تو چہرے پر ایسے ایسے رنگ چڑھا لیتا ہے کہ ان رنگوں کی اصل تک مہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میری عرفان سے ملاقاتیں جاری رہیں اب میں تقریبا روزانہ اس کے پاس جاتا دفتر سے فارغ ہو کر ہم ادھر ادھر گھومنے نکل جاتے یا کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ جاتے جویریہ یا زرقام کا جان بوجھ کر ذکر نہیں کرتا لیکن میرے کان ہر وقت کی کوئی خبر سننے کے مطمئنی ہوتے تھے میں نے جویریہ سے کتا تلوک کر لیا جب سے میں نے جویریہ سے نہ ملنے کا وعدہ کیا اس وقت سے آج تک میں جویریہ سے نہیں ملا البتہ اس کے ہسپتال کے فون پر بات کر لیا کرتا پھر ایک دن عرفان نے مجھے وہ خبر سنا دی جس کا میں بیچینی سے انتظار کر رہا تھا اچھا لیکن جویریہ تو اسے شادی کرنا نہیں چاہتی میں نے کہا ایسا تمہاری وجہ سے ہوا تھا وہ مسکراتے ہوئے بولے میری وجہ سے نہیں وہ کہتی تھی زرغام بڑا گندہ ہے مہینوں نہیں نہ آتا مجھے اسے دیکھ کر گھن آتی ہے میں نے وضاحت کی یار یہ لڑکیاں شادی سے پہلے اسی قسم کے نخرے دکھاتی ہیں شادی ہو جانے دو اگر ایک سال میں ان کے ہاں اولاد نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دینا پھر پوچھیں گے اسے زرغام کو دیکھ کر گھن آتی ہے یا نہیں عرفان نے ہستے ہوئے کہا ہاں یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائے اسی میں آفیت تھی پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زرغام اور جویریہ ایک بندن میں بننے لگے شادی سے ایک ہفتہ پہلے جویریہ نے ہسپتال سے چھٹی لی آخری دن میں نے جویریہ سے مات کی ہاں بھئی بضبوط عورت تمہارے حال کیا ہے میں نے اسے چھیڑا کہنے لگی مجھے مٹ راؤں میں پہلے گبرائی ہوئی ہوں جانتی ہوں اس نے اپنے لہجے میں اعتباد بحال کرتو ہے کہا تم مجھ سے مل نہیں سکتے نہیں جویریہ یہ بنا بنایا کام بگڑ جائے گا میں نہیں جانتی کہ آگے کیا ہو جائے تم سے ایک مرتبہ مل لیتی تو اچھا ہوتا تم سے ملاقات کیے بھی بہت وقت ہو گیا جویریہ حمد سے کاملو سب ٹھیک ہو جائے گا میں تصور کی آنکھ سے خوشیوں بھرے دن دیکھ رہا ہوں جب میں اور تم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کسی حسین وادی میں ہنیمون منا رہے ہوں گے ان اچھے دنوں کی آس میں برے دن گزار دو اس وقت ہمارا ملنا کسی دھماکے سے کم نہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے جیسا تم کہو جویریہ نے اداسی سے کہا پھر یہ ہماری آخری گفتگو ہے ارے آخری گفتگو تو نہ کہو میں نے اسے ٹوکا تم کو زندگی بھر بولنا ہے اور مجھ کو زندگی بھر سننا ہے میں نے بڑی محبت سے کہا خدا کرے ایسا ہی ہو اس کی آواز میں لرزش تھی ایسا ہی ہوگا تم پریشان نہ ہو حمد اور ہشیاری سے کام لو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر اس نے رسیور رکھ دیا میرا جواب بھی سنا میں جانتا تھا اس وقت وہ سبحید نمال سے آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آسوں پہنچ رہی ہوگی خدا حافظ جان میں نے خاموشی سے فون بند کر دیا میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہفتے میں جویریہ کی شادی ہو جائے گی شادی کے بعد اچانک ہنگامہ کھڑا ہوگا پھر یہ ہنگامے ہوتے ہوتے دو تین ماہ لیں گے اس کے بعد حالات یک سر پلٹا کھائیں گے اور پھر جویریہ میری ہوگی گویا ابھی دو تین مہینے تھے میرے پاس ان دو تین مہینوں میں مجھے دو تین گاڑیاں اٹھا کر ضرور ٹھکانے لگانا تھی تاکہ میں مالی طور پر اور مضبوط ہو جاؤں اور جویریہ کو جو میرے پاس خاصی تھکی آئے گی اس کے احساب کو سکون پہنچانے کے لیے پاکستان کی ہر وادی میں گھما سکوں میں اپنے پیشے کے معاملے میں بڑا کنات پسند تھا اور یہ کنات پسندی ہی مجھے جیل سے دور رکھے ہوئے تھی میں ایک گاڑی اٹھاتا اسے فروخت کرتا اور جب تک سارے پیسے ختم نہ ہو جاتے دوسری گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا لیکن جویریہ کے لیے اس اصول کو توڑنا تھا میں اپنا ہنیمون بڑی شان سے منانا چاہتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ میں یکے بعد دیگرے دو تین گاڑیوں پر ہاتھ ساف کروں گھر پہنچ کر میں نے شمہ سے کہا شمہ آج شکار پر چلنا ہے شمہ نے پوچھا کیا پیسے ختم ہو گئے نہیں پیسے تو ختم نہیں ہوئے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ دو تین گاڑیوں پر ہاتھ ساف کر کے کچھ رقم اکٹی کرلوں وہ کیوں شمہ نے مجھے ترچی نظروں سے مسکرا کر دیکھا کوئی اور عورت کو گھر میں تو نہیں لانا ہاں یہی سمجھ لو اس نے یہ بات مزاق میں کہی تھی لیکن میں نے اسے حقیقت بتا دی تو پھر اسی سے کروانا یہ کام میں کیوں کروں کسی کی خدمت اری بے وکوف عورت میں نے کچھ اور سوچا ہے میں سمجھتی ہوں تمہاری ساری سوچ کو پھر تم کسی عورت کے چکر میں پڑ گئے ہوگے میں نے کہا میری پوری بات تو سن لو اچھا سناؤ میں اصل میں چار پانچ لاکھ روپے جمع کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کروبار کرلوں اور گاڑیاں چورانے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرلوں چوری پھر چوری ہے ابھی تک ہم پکڑے نہیں گئے لیکن برا وقت آتے دیر نہیں لگتی اندر چلا گیا تو تم لوگوں کا کیا ہوگا کچھ پیسے بزنس میں لگے ہوگے تو تم لوگوں کو سہارا رہے گا میرے کئی دوست ہیں جو مجھے سرمایہ کاری کے لیے کہتے ہیں میرا خیال ہے اس مرتبہ میں پیسے جمع کر کے لگا ہی دوں بزنس میں کیا خیال ہے خیال تو بہت اچھا ہے میں تو کب سے کہہ رہی تھی کہ کوئی کام کرو مگر تم تو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں اس نے ہنس کر کہا شادی کرنا بھی تو ایک کام ہے آخر میں نے چار پانچ سالوں میں سات شادیاں کی ہیں اور کوئی کر کے تو دکھائے میں نے خامی کو بھی خوبی میں بدل ڈالا بڑا اچھا کام کیا ہے نا تم نے شما نے تنزیہ لہجے میں کہا سیدھے جنت میں جاؤ گے ویسے شما وہاں ایک آدمی کو کتنی بیویاں ملیں گی میں نے بڑی معصومیت سے پوچھا زیادہ وقواس کرنے کی ضرورت نہیں اچھا یہ نکار کدھر ہے اس سے بھی مشورہ کر لیں پڑوس میں گئی ہے ذرا یہ گھر میں ٹکتی نہیں میں جب باہر سے واپس آتا ہوں یہ گھر سے باہر نکلتی ہے کتنی دیر ہو گئی اسے گئے ہوئے میں نے پوچھا بہت دیر ہو گئی میرا خیال ہے دو اڑائی گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے کیا بلاؤں اسے نہیں رہنے تو خود آ جائے گی پھر شام کو شکار کا پروگرام بنا ہے آج نگی کو اپنے ساتھ لے جانا نہیں آج میں دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا اکیلا آدمی گاڑی میں بیٹھا بور ہوتا ہے تم دونوں ایک ساتھ ہوگی تو باتوں میں وقت گزر جائے گا میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اس نے سعادت مندی سے کہا شما کی یہ عادت مجھے بہت پسند تھی کہ وہ فوراں بات مان لیتی تھی میرے فیصلے پر سوراں سر چھکا دیتی کبھی ہیلہ حجت میں نہیں پڑتی تھی بحث میں نہیں علجتی اس کے برخلاف نگار ہر معاملے میں نہیں نہیں کرتی رہتی ہر معاملے میں بحث کرتی بات تو خیر وہ بھی مان لیتی لیکن تھوڑے بحث مباحثے کے بعد نگار کی یہ عادت مجھے پسند نہیں تھی لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کی فطرت بدلنا ممکن نہیں تھا میں دوسروں کی کیا بات کروں میں تو اپنی فطرت نہیں بلدل سکتا مجھے دوسروں کو فریب دینے کی عادت ہے سوہ میں دیے جاتا ہوں میں نے جتنی شادیاں کی سب فریب سے کی اگر میں کسی عورت کو اپنی حقیقت بتا دیتا تو وہ مجھ سے ہرگز شادی نہ کرتی دوستو یہ کہانی یوٹیوب چینل اردو کانر پر پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اس وقت بھی میں نے شما کو چکر دیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں نے اپنے پیشے کا اصول کیوں توڑا ہے وہ خوش تھی کہ کبھی تو میں نے اکل کی بات سوچی چکر تو خیر میں نے جویریہ کو بھی دیا تھا وہ میری ظاہری شکل و صورت پر مرمیٹی میری لچے دار گفتگو پر فدا ہو گئی وہ میری شان دے کر عاشق ہو گئی میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا اسے نہیں معلوم تھا کہ میں پہلے سے سات شادیاں کر چکا ہوں اس وقت تین بیویوں کا مالک ہوں اگر اسے یہ سب معلوم ہو جاتا تو وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی کبھی نہ کرتی وہ خاموشی سے زرغام سے شادی کر لیتی اور شکر ادا کرتی کہ مجھ جیسے فریبی کے جال میں آنے سے بچ گئی لیکن ایسا اس وقت ہوتا جب میں نے اس کے آگے جال نہ پھیلایا ہوتا اس مادی دنیا میں دولت ایک ایسا طاقتور جال ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو بھی بھسایا جا سکتا ہے دولت انسانوں کو بندروں کی طرح ناشنے پر مجبور کرتی ہے اپنا آپ بھلا دیتی ہے لوکن دولت کی وجہ سے میں کبھی اپنا آپ نہیں بھولا البتہ عورتیں دیکھ کر میں اپنا آپ ضرور بھول جاتا تھا دولت کے معاملے میں بڑا کنات پسند آدمی تھا لیکن عورتوں کے معاملے میں کنات پسند نہیں تھا جہاں بھی کوئی خوبصورت نظر آئی فوراں اس کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دی جویریہ کے سلسلے میں بھی کوشش جاری رکھی اب میں روزانہ عرفان سے ملنے جانے لگا اگر کسی وجہ سے جا نہ پاتا تو اسے فون کر دیتا شاید کوئی جویریہ کے بارے میں اطلاع مل جائے جو جو جویریہ کی شادی نزدیک آ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی میں سوچتا جانے کیا ہو کہیں جویریہ منصوبے پر عمل کرنے سے جھجگ نہ رہی ہو اگر ایسا ہو گیا تو ہم دونوں مشکل میں پھنس جائیں گے ہمارے خواب ادھورے رہ جائیں گے شادی کا دن آیا اور گزر گیا میں اس دن گھر سے نہیں نکلا شما اور نگار کے درمیان رہا جب رات آئی تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اندر دروازہ بند کر کے خاموشی سے لیٹ گیا اور تصور کی آنکھ سے جویریہ کو دلن بنے بیٹ پر پیٹھا دیکھتا رہا سوچتا رہا اب یوں ہوگا اب ایسا ہوگا پھر جانے کب میری آنکھ لگ گئی صبح شما نے میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑا دھڑ بجایا تو میں گبرا کر اٹھ بیٹھا مجھے لگا جیسے دروازے پر جویریہ ہے ذرا ہوش آیا تو معلوم ہوا میں اپنے گھر میں ہوں بلا یہاں جویریہ کیسے آ سکتی ہے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس آ کر بیٹ پر لیٹ گیا شما کچھ حیرت زدہ اندر آئی اور بولی خیریت تو ہے یہ تم نے اندر سے دروازہ کیوں بند کر رکھا اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا آدمی میں تبدیلی آنے میں کیا دیر لگتی ہے میں نے آنکھیں بند کیے کہا اچھا اچھا اس نے خاصا کھینج کر کہا اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتی ہوں اب میں اسے تبدیلی کی بھلا وجہ کیا بتاتا میں نے ایسے ہی الٹے سیدھے جملے بول کر اسے خاموش کروا دیا پھر میں اٹھ کر نہایا دھویا جلدی جلدی ناشتہ کیا اور گھر سے نکل گیا میں سیدھا عرفان کے دفتر پہنچا مجھے توقع تھی کہ اس سے ضرور کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی لیکن وہاں پہنچ کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی عرفان آج دفتر نہیں آیا تھا چھٹی پر تھا عرفان کے ساتھی نے بتایا کہ اس نے زرغام کی شادی کی وجہ سے چھٹی کی تھی اب وہ کل دفتر آئے گا لیکن یہ آج کا دن کیسے گزرے گا میں نے سوچا میرے لئے تو پل پل بھاری ہو رہا تھا رات گزر چکی تھی جو کچھ ہونا تھا ہو چکا میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ میں جان سکوں کہ رات کو کیا ہوا عرفان ہی ذریعہ تھا وہ بھی غیب تھا خیر میں نے دل کو سمجھایا ذرا صبر سے کام لینا چاہیے کل کون سا دور ہے صرف چوبیس گھنٹے کی تو بات ہے وہ جلت دکھانے میں کھیل بگڑنے کا امکان ہے میں دوسرے دن عرفان کے دفتر پہنچا تو وہ موجود تھا اسے دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا وہ کام میں مصروف تھا میں خموشی سے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اس نے نظریں اٹھائی اور مسکرا کر بولا اچھا یہ تم ہو کل کہاں غیب تھے میں نے پوچھا یار تم آئے تھے کیا اس نے الٹا سوال کیا ہاں میں آیا تھا سوچا تمہارے دوست کی شادی کی مبارک بات دیتا چلو تمہیں ارے یار وہاں تو گڑ بڑ ہو گئی رات کو زرغام نے مجھے اپنے گھر پر روک لیا تھا خاصی دیر ہو گئی تھی اس نے کہا اب اتنی رات گئے کہاں جاؤ گے صبح چلے جانا دفتر سے میں نے چھٹی لے رکھی تھی اس لیے میں نے اس کی بات مان لی اور ڈرائن روم میں سوفے پر پڑھ کر سو گیا میں اندر سے بیچین تھا میں نے پوچھا گڑ بڑ کیا ہوئی وہاں لیکن میں چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا ایسی بات ہوئی ہے جو نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی اس کی بات سن کر مجھے بہت اتمنان سا ہوا آخر ہوا کیا کچھ بتاؤ تو سہی میں نے بیکراری سے پوچھا ظاہر تو یہی کرنا تھا جویریہ زرغام کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی اس نے بتایا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بعض لڑکیوں کے دل میں اس رات سے متعلق کچھ الجنے ہوتی ہیں کچھ خوف ہوتا ہے اس لیے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں یہ تو نارمل سی بات ہے تم جو کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں کسی قسم کی بات کی ابھی نوبت ہی نہیں آئی بس درغام دروازے میں داخل ہوا جویریہ نے سر اٹھایا ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی زرغام کی بھابی بہنیں جو اسے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی وہ بھی دروازے کے نزدیک ہی تھی انہوں نے جویریہ کی چیخ سنی تو اندر دونی جویریہ بیٹ کی دوسری طرف فرش پر بے ست پڑی تھی شاید وہ بیٹ سے اٹھ کر بھاگی تھی خواتین نے اسے اٹھا کر بیٹ پر ڈالا اس کے ہاتھ پاؤں سہلائے مو پر پانی کے چھینٹے مارے تو کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا ہوش آنے کے بعد اس نے چاروں طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا خواتین نے اسے تسلی دی پانی پلایا آدھا کپ چائے پلائی جب اس کے ہواس بحال ہوئے تو بھابی نے زرغام کو آواز دی کہ آو بھئی اپنی دلن کو سبالو اسے آواز دے کر خواتین کمرے سے نکلنے لگی ادھر زرغام کمرے میں داخل ہوا ابھی زرغام نے کمرے قدم رکھا کہ وہ اسے دیکھ کر زور سے چیخی اور پھر بھی ہوش ہو گئی اس نے جو بات کہہ کر چیخ ماری تھی وہ سب کو پریشان کر گئی تھی کیا کہا اس نے میں نے پوچھا اس نے زرغام کو دیکھتے ہی جن جن کی ہزیانی انداز میں چیخیں لگانا شروع کر دی اور بے ہوش ہو گئی ارے یہ کتنی حیرت کی بات ہے یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ ایسی بات نہ کبھی دیکھی نہ سنی لیکن زرغام تو اس کی خالہ کا لڑکا ہے ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوگا پھر اچانک وہ جن کیسے بن گیا میں نے زرغام کے حق میں دلیل دی یہ بات بھی میرے منصوبے میں شامل تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کسی وجہ سے اس کیس میں ملوث کیا جائے میں نے کھلے دل سے جویریہ کو زرغام کو سونب دیا تھا اور میں نے عرفان سے جو وعدہ کیا تھا اس پر سختی سے کربن تھا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کہانی کا آخری حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ